جب مکشمیر کے ان ملازمین کے لئے ایک اچھی خبر ہے جو پرمنٹ ملازمین تھے لیکن اچانک سے ایک نوٹس آتا ہے اور اس نوٹس کے بعد ان تمام لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے ٹیڑ سو پلس لوگ تھے لیکن بالاخر اچھی خبر آئی ان لوگوں کے لئے جو انتظار کر رہے تھے کہ واپس آئیں کیونکہ روزی روٹی کا ذریعہ اور اس مشکل دور میں جہاں ملازمات یا روزگار کے حوالے سے کئی طرح کے معاملات یا مسائل رہتے ہیں اس میں دوبارہ سے سسٹم کا حصہ بننے کا ان لوگوں کو موقع ملا 145 وہ امپلائیز جن کو سینٹیور ہوتل سے جڑے ہوئے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2022 میں ایک ایسا کی سرکیو میں آیا جس نے جب مکشمیر کے اندر کئی ملازمین کو ایک طرح سے کپ کپ آیا ان میں ایک طرح کی تکلیف ان ملازمین کو ہوئی اور ڈر کافی زیادہ بہت سارے امپلائیز میں دیکھا گیا حالکہ کچھ ایسے ملازمین کو نکالا گیا آرٹیکل 311 کا حوالہ دیتے ہوئے جو ملک اور ریاست مخالف کام کر رہے تھے اور ایسی سرگر میں ملوث پائے گئے لیکن آرٹیکل 311 اے کے زہلی سیکشن کے مطابق حکومت اختیارات رکھتی ہے کہ ایسے ملازمین کی چھٹی بغیر کسی انکوائری یا تحقیقات کے ہو سکے لیکن یہاں پر معاملہ دوسرا تھا سینٹیور ہوتل کے جو امپلائیز آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 بیس میں ایک پلان بنا ان کو بھی کانفیڈنس میں لیا گیا اور کہا گیا کہ سینٹیور ہوتل کو یہاں سے ہٹانے کی یا اس کو کسی دوسرے ادارے میں تبدیل کرنے کی جب پلاننگ بن رہی ہے تو ملازمین کا کیا ہوگا اچانک سے ایک نوٹس سرکر دیا جاتا ہے اور دیر سو کے آس پاس جو ملازمین ہیں ان کی نوکریاں ختم ہو جاتی ہیں وہ جو بیس بیس تیس تیس برسوں سے یہاں پر کام کر رہے تھے بلاخر اچھی خبر یہ آئی کہ انتظامی کاؤنسل لیفٹمنٹ گورنر منوت سینہ کی سرباہی میں اجلاس ہوا وہاں پر منظوری دے دی گئی کہ 145 ایمپلائیز جن کو دوبارہ سے حکومت میں یا سسٹم میں شامل کرنے کے لیے منظوری دی گئی اور یہ ایمپلائیز جو آپ کو یاد ہے 145 پرمنٹ ایمپلائیز ہیں سینٹیور لیک ویو ہوتل سرینگر کے اندر جہاں پر یہ کام کر رہے تھے شیر کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر اس کے آئی سی سی جس کو آپ کہتے ہیں جبو کشمیر کے بلکار کورپریشن لیمیٹڈ جے کے سی 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 اور جبو کشمیر ٹوریزم دیولپمنٹ کورپریشن لیمیٹڈ سرینگر جے کے ٹی ٹی سی جس کو آپ کہتے ہیں اب ایک مارچ دو ہزار تئیس سے ان کی شمولیت واپس مانی جائے گی پہلے جو بائیس پانچ دو ہزار تئیس رکھی گئی تھی لیکن اب فرسٹ مارچ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹی سے ہی ان کو دوبارہ سے شامل کرنے کی تصدیق کر دی گئی ہے راجیو رائے بھٹناغر لیفٹنٹ گورنر کے ایڈوائزر ہے اتول ڈلو چیف سیکرٹری جمو کشمیر کے مندیب کمار بھنڈاری پرنسپل سیکرٹری لیفٹنٹ گورنر کے وہ بھی اس مٹنگ کا حصہ تھے اور سب نے یہ مانا کہ 145 ایمپلوئیز جو ہیں ان کو واپس لائے جائے اب یہ کب ہوا سرکار کا یہ آرڈر جو ہے وہ وہ جو آرڈر تھا جو ترمینیشن کا تھا اس کے بعد ایک ہائی پاور کمیٹی تشکیل دی گئی کہ کہاں پر کتنے ایمپلوئیز کی ضرورت ہے اور کیسے ان ایمپلوئیز کو جو آلرڈی پرمنٹ ایمپلوئیز ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا کیونکہ سینٹور ہوتل اگر ہٹانا تھا تو اس کا مطلب ملازمت ختم ہو گئی اب ان کی آگے کی زندگی کیا ہوگا تو ہائی پاور کمیٹی نے سفارشات پیش کی مرکزی وزارت کو منسٹری آف سیویل ایویشن کی جو سارا فضائیہ کی آپریشنز وغیرہ دیکھتی ہے اور اس وزارت نے ان سفارشات کو سامنے رکھتے ہوئے جمکشن انتظامیہ کے ساتھ معاملہ ٹیکل کیا اور ایڈمنسٹریٹیو کاؤنسل نے بلاخر منظوری دے دی ہے اور بازابطہ طور پر ان ریکیمنڈیشنز میں کہا گیا تھا کہ اتنے ایمپلائیز کو ایک ساتھ نکالنا صحیح نہیں ہے کوٹ کی ڈیریکشنز کا بھی حوالہ دیا گیا کہ دس دنوں کے اندر ان کے ریپریزنٹیشن کے ذریعے جواب دینے کی جو بات کہی گئی تھی وہ بھی جب جولائی دوہزار بائیس میں ہو چکے تو پھر تاخیر کیوں بلاخر ان ایک سو پینتالیس ملازمین کو خوشکبری اور ان کی واپسی اب مختلف اداروں کے اندر الگ رکھ ذمہ داریوں کے ساتھ جمو کشمیر میں ہو چکی ہے